خوش آمدی تو یار پب جی گیم بین ہو چکی ہے پاکستان میں پی ٹی اے کی طرف سے جو پی ٹی اے کی طرف سے ریزن آئی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ریپورٹ کے مطابق پب جی گیم کھیل کے بچے سوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں سوسائیڈ تو انیمپلوریمنٹ جوب رییکشن اور کولیجز یونیورسٹریز کے پریشر کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے ان کو تو کوئی نہیں جو بین کرتا اکورڈنگ تو گوگل ہر فورٹی سیکنڈ میں فی بندہ سوسائیڈ کرتا ہے اور اب اس میں منٹلی طور پر ڈسٹرپ لوگ بھی آتے ہیں فانہ کہ ایسے ایک دو کیسز ہیں جن میں بچوں نے اب سوسائیڈ کر لیا تو ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ پب جی گیم کھیلنے کے وجہ سے انہوں نے سوسائیڈ کیے تو سارا بلیم پب جی کو ڈال دیا گیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ منٹلی طور پر ڈپریسٹ ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے سوسائیڈ کر لی یہ گیم بہت سے لوگوں کا روزگار تھی جیسے کہ لوگ یوٹیوب پہ گیم پلے ڈال کے پیسے کمارے تھے اور کچھ لوگ تو ٹورنامیٹ کروا کے پیسے کمارے تھے پی ٹی اے نے کوئی ایتھنٹک ریزن نہیں دی کہ گیم کے طرح کیسے لوگ سوسائیڈ کر رہے ہیں انفیکٹ ان کو تو یہ لگتا ہے کہ پب جی کے گرافکس سے اتنے خطرناک ہیں کہ وہ بچے کے منٹل ہیلپ پر اثر کرتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ سوسائیڈ کر لیتے ہیں اس سے تو خطرناک ریفز کارٹون کے بھی ہوتے ہیں اصل وجہ تو یہ ہے کہ یوٹ بار و بار پیسے کماری ہے اور ہمارا ریونیو کدھر ہے پی ٹی اے کو اپنے ایمپلوئیز کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے گیمز کے لیے اور ایسے بندے کو آئر کرنا چاہیے جس کو گیم کے بارے میں نالج ہو پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے انہیں جہاں پہ بچے جا کے کرکٹ یا پھر گلی ڈنڈا کھیل سکیں اس پینڈیمک میں صرف ایک ہی ایک گیم تھی جس میں نوجوان اصل گھر میں بیٹھ کے کھیل رہے تھے اور اسی کو ان سے چھین لیا گیا کنکلوجن کیا نکلتا ہے کہ بڑی بڑی انڈسٹریز جو ان سے پاکستان میں انیویسٹ نہیں کر رہی جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹراغرام، یوٹیوب اور پی پال ابھی تک پاکستان میں نہیں آیا تقریباً پوری دنیا میں پی پال ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے فیس بک کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ پیسے کما رہے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک فیس بک کے ذریعے کوئی پیسہ نہیں کمایا جا رہا ہے افریقہ جیسے ملک میں بھی فیس بک کے ذریعے پیسے کمایا جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک فیس بک کے طریقے نہیں کھلے جسے پیسے کما سکے پاکستانی ٹھیک اسی طرح کرنسے بھی پاکستان میں الاؤ کر دی گئی تھی اور جب لوگوں نے انویسٹ کیا ہے اس میں اور اس کو بین کر دی تو آپ کا اس بارے میں کیا اپینین ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا گے جائیے گا